قربانی ایک قدیم سنت ہے اس کے ساتھ ست بہت بڑے عجر کا حمل ہے اکثر یہ سوال مائنڈ میں تو آتا ہی ہوگا کہ کس کی قربانی قبول ہوتی ہوگی پہلی امتوں میں یہ سین تھا کہ جس کی قربانی قبول ہوتی تھی آگ اسے آگے کھا لیتی تھی اور جس کی نہیں ہونی ہوتی تھی آگ اسے نہیں کھاتی تھی وہ حابیل اور قبیل والا واقعہ تو آپ نے سب نے سنایا لیکن جس طرح امت محمدیہ میں اور بھی بہت سی آسانیاں ہوئی ہیں ان میں سے ایک آسانی یہ بھی ہے کہ ہم لوگ جو بھی جانور اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں ہم اس کا گوشت خود بھی کھاتے ہیں اور اپنے غریب بہن بائیوں کو بھی کھلاتے ہیں جس طرح پہلی امتوں میں کلیر ہو جاتا تھا آگ آگے کھا جاتی تھی کہ کس کی قربانی قبول ہوئی اور کس کی نہیں ہوئی اس طرح امت محمدیہ میں کلیر نہیں ہوتا اللہ تعالی نے راز رکھا ہوئے کوئی کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلان کی قربانی قبول ہوئی اور فلان کی نہیں ہوئی لیکن قربانی کو قبول کروانے کے لیے جو کچھ چیزیں حدیث سے ملتی ہیں ان کا خیار رکھا جائے تو ہر مسلمان خود سے یہ کہہ سکتا ہے کہ میری قربانی انشاءاللہ اللہ کے ہاں قبول ہوگی اس میں سے سب سے پہلی بات جو ہماری آمدن ہے وہ حلال طریقے سے اس میں حرام کی ملاوٹ نہ ہو سود کا کاروبار نہ ہو کیونکہ سود تو سیدھا سیدھا اللہ تعالی سے جنگ ہے رشوت کے پیسے نہ ہو حدیث میں آتا ہے رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنم میں جائیں رشوت کے پیسے نہ ہو اور سب سے بڑی بات جو آج گرل تھوک کے حساب سے ملتا ہے تھوک سمجھتے ہیں بے شمار انلیمٹیڈ وہ ہے ریاہ کرے دکھاوا دکھاوا نہ ہو قرآن مجید میں دکھاوے کو جس طرح مثال دی ہے کہ ایک پہاڑ ہے بے شمار بارش ہوتی ہے سوائے اس کے دول مٹی صاف ہونے کہ اس پر کوئی حریالی نہیں آئے گی اسی طرح دکھاوا کا بھی معاملہ ہے جتنی مرضی ظاہر نیکیاں نظر آتی ہوں گے آپ کے دکھاوا کی بارش آنیاں وہ نیکیاں اس میں بے جانی ہیں اس کے بعد اگلا مرحلہ قربانی کے جانور کی جو شرطیں ہیں وہ لازمی ہونی چاہیے آنکھ سے کانا نہ ہو کان کٹا ہوا نہ ہو کسی نہ کسی طریقے سے بھی لنگڑا نہ ہو جس کا لنگڑا پن واضح ہو بیمار نہ ہو جس کی بیماری واضح ہو اور اتنا بڑا جانور نہ ہو کہ اس کی ہڈیوں سے گودہ تک ختم ہو گیا یہ شرطیں اور دو دانتا جس کے دو اگلے دانٹ ٹوٹ کر دوبارہ آگئے ہوں یہ سب سے پسند کیا جانے والا جانور ہے جو شخص ان چیزوں کا خیار رکھ لے اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ سے اچھا ہمان کرتے ہوئے ہمیں اس چیز کا یقین ہے کہ اللہ ہماری قربانی قبول کرے گا